موسکر این بی نیوز ایک رہاں پر میں ہوں آپ کے ساتھ موسکران سواگت آپ سبی کا این بی نیوز کے سپیشل بولیٹن میں تو ہیماچل پردیش کے تمام اہم خبروں کا رکھ کرتے ہیں وستار کے ساتھ مکشی منتری جارام ٹھاکور نے کہا کہ جوالی میں ایک نیا وکاسخند کاریالیا کھولا جائے گا اور کشیتر کے لوگوں کو سوودھا کے لیے پچاس بستروں والے ناغریک اسپتال کو سو بستروں کے اسپتال میں بدل دیا جائے گا پرگتیشیل خیماچل ساپنا کے پیچھتر سال سماروکوں کی کڑی میں آج کانگڑا جلے کے جوالی ویدھان سبھا کشیتر کے جوالی میں ایک وشال جن سبھا کو سمبودھت کرتے ہوئے مکشی منتری نے یہ گھوشنائے کی جارام ٹھاکور نے کہا کہ اس سوطنترتہ کے پچھتر سال پورکھونے کے اپلکش میں آج پورا دیش آزادی کا امرت مہود سبھ بنا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس سال سوطنترتہ دیوز پر پردھان منتری نرندر موڈی نے ہر گھر تیرنگا ابھیان کے تحت دیش کی جنتہ سے اپنے گھروں پر تیرنگا فہرانی کا احوان کیا اس ابھیان کا مکھے ادیش لوگوں میں راشتر اور تیرنگے کے پرتی گوروز نے اور سمبان کی پھابنہ پیدا کرنا ہے ہم نے برطن کیا ہے ہم نے پیاس کیا ہے گریب کے گریب رہ کر کے گاہ کرنے کی کوشش نہیں ہم نے ہمارکی شمدی ہاں پر بیٹھئی ہے بڑی سنچہ کے بیٹھئی ہے مادہ بہنے نائی کو نمن کرتے گا ابھیان چلایا جہاں جو مدد ان کے لئے کر سکتے تھے وہ مدد کرنے کیا میں کوشش نہیں ہوں اور لیکن اس کے بعد برطن بھی ہمارے کہی ساتھی کہی طرح کی باتیں کہنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو تو یہ ہو گیا کہ ہمارچل میں ہماری سرکار کا پانچ برش کا کارٹ آف دور آگیا جیسے ان کو نگر آتا کہ یہ سرکار جلے گی اور پڑھا نہیں چون ایسا پہنچ رہے تھے ان کی سوچ میں مجھے کچھ کہنا نہیں جاتا لیکن بڑی سرکار بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے نماز میں یہ بات پہنٹ گئی ہے کہ بڑے بڑے لوگ یہ کام کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو ہم جیسے کیونکہ میری کوئی پریشتہ بھونی راجیندک پریشتہ بھونی ہے میری کوئی پریشتہ بھونی کوئی اس پرکار کی کوئی آتھی کردیشتی سے کوئی مطبوت پریشتہ بھونی ہے بولٹن میں فی الحال وقتیں چھوٹے سے بریک کا ہے فوراں حاضر ہوں گے بریک کے بعد ایک بھر سے سواگت آپ سبی کا تو اگلی اہم خبروں کیوں روک کرتے ہیں چھٹے راج ویتایوگ کے ادھیاکش ستپال سنگھ ستی نے آج راجکیہ ورشت مادیمک پاٹ شالہ بسولی کے وارشک پورسکار وطرن سماروک میں بطور مکشیتی تھی شرکت کی انہوں نے ماں سرسوتی کے سمکش دیپ پرجوالیت کر سماروک کا ودیوت شبھارم کیا انہوں نے شیکشنیک ستر کے دوران شکشا کھیل سمیت سانسکورتک گتی ویدھیوں میں اول ستھان پرابط کرنے والے ویدیارتیوں کو سمبانت کیا اس موقع پر اپنے سمبودھن میں ستپال سنگھ ستی نے کہا کہ پردیش سرکار دوارہ نئے سکول کھولنے کے بجائے موجودہ سکولوں میں ادھاربوت ڈھانچوں سمیت سبھی پرکار کے سمبتھاؤں کو سودرڑ کرنے کی پراتمکتہ دی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ سرکاری سکولوں میں شکشا گرہن کر رکھے ویدیارتیوں کو پریریت کرنے اور سرکاری سکولوں سے پڑھ کر سماج کے ویبھی نقشیتروں میں اچپد حاصل کرنے والے ویقتیوں کو سکول کے ساتھ جوڑتنے کے لیے پردیش سرکار نے اکھنڈ شکشا جوتی میرے سکول سے نکلے موتی یوجنا آرم کی ہے انہوں نے کہا کہ اس یوجنا کا پرمکھ اوڈیش جہاں بچوں کو آگے بڑھنے کے لیے پریریت کرنا ہے تو وہیں سکول کے ویقاس میں پرانوں ویدیارتیوں کی بھاگیداری کو بھی سنشت کرنا ہے انترال کے بعد کرونا مہماری کی پرشانیوں کے باپ جوت آج ہم آپ سب لوگ اینوال پرڈیشن فنکشن میں اپاستت ہوئے ہیں میں ان سبھی کھلاڑیوں کو ان سبھی سانسکتے گھتی ویدیوں میں جنہوں نے بچوں نے حصہ لیا ان کو اور جن کو شرک شلطر میں کوئی نہ کوئی استدھی حاصل کرنے کے لیے ایک ایڈ میں جن کو پرائز ملے ہیں ان کو اور ان کے ساتھ ساتھ جن ٹیچرز نے ان لوگوں کو تیار کیا اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے پیرنٹس جن کی پرینڈنا سے وہ لوگ آگے بڑے میں اسے بچوں کو ٹیچرز کو اور ان کے پیرنٹس کو جنہوں نے کوئی نہ کوئی پیجیشن بچوں نے حاصل کیا ان کو تمام کو میں بہت بہت بدھائی دیتا ہوں سب لوگ جانتے ہیں کہ بچہ جب سکول میں آتا تو بلکل ایک جس کو کہتے ہیں راہ مٹیرل کی طرح ہوتا ہے پودکٹ بنانا ٹیچرز کا کام ہوتا ہے جیسے انڈسٹریز کے اندر انڈسٹری کے لیے کیا جروری ہے جس کے بعد پودکٹ نکلے گا پھر امال لوگ کہیں سے سٹیل نکل نہیں ہے تو سٹیل کا کیا رامٹیرل ہے دوائی نکلی ہے تو دوائی کا کیا رامٹیرل ہے کپڑا بننا ہے تو کپڑے کا رامٹیرل ہے اچھا انسان اچھا بدیارتی اور آنے والے سمعے میں دیش کے لیے کچھ کرنے والا اگر کوئی بیٹی بنانا تو ہم اس کو شکشہ کے کشیطر میں بیٹھتے ہیں اور جہاں ایک بلکل فریس کے روم میں جب بچے آتے ہیں تو ٹیچرز ہی ان کو آگے بڑھاتے ہیں بلٹین میں فیلحال وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہے فوراں خاضر ہوں گے بریک کے بعد ایک بھر سے اس وقت ہے اب سبی کا تو اگلی اہم خبروں کیا روکھ کرتے ہیں دلی کے سیم اروند کیجریوال نے خیماچل میں مہیلاؤں کو ایک ہزار روپے سمعان راشو دینے کی گارانٹی دی ہے اسے اوجنا کے تحت 18 سال سے اوپر کی مہیلاؤں کو ہر مکینیں ایک ہزار روپے دیے جائیں گے آمادمی پارٹی کی پروکتہ منیشہ کا کہنا ہے کہ اکثر مہیلاؤں کو اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے اپنے سگے سمبندھیوں کے آگے ہاتھ فیلانے پڑتے ہیں اسی کو دھیان میں رکھ کر آپ نے سری سمبان راشو دینے کی گارانٹی دیکھے اس گارانٹی سے جہاں مہیلاؤں کو عارتھک طور پر زہایتہ ملے گی تو وہیں انہیں کسی کے آگے ہاتھ فیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انہوں نے کہا کہ ورشت مہیلاؤں کو یہ سمبان راشی پینشن کے الگ دی جائے گی انہوں نے کہا کہ یہ تب بھی سمبب ہو سکتا ہے جب پردیش کی مہیلائیں آمادمی پارٹی کے پکش میں متدان کریں گی انہوں نے مہیلاؤں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ آمادمی پارٹی پردیش ہیتھ میں کئی یوجنائی لا رہی ہے جس کا فائدہ نہ کیول مہیلاؤں کو خوگا بلکہ ہر ورگ کو لاب پہنچانے کا پریاست کیا جائے گا مہیلاؤں کے لیے گیارنٹی دی ہے ہیمانچل میں 31 اگست کو پالنکر میں اس کے بارے میں میں آج آپ سب کو بتاؤ گی ہمیں 18 سال کے اوپر جتنی بھی مہیلائیں ہیں 18 ورش کے اوپر جو بیٹیاں ہیں ماتائیں ہیں بہنیں ہیں ان سب کو پرتی ماں ہزار روپیاد دیا جائے گا اور یہ اس تری سمبان راشی ہے جو کی ان کا حق بھی ہے اور یہ آم آدمی پارٹی جو ہے ان کے لیے پہلی بار ہیمانچل میں ایسا ہو رہا ہے اور آم آدمی پارٹی پہلی بار ایسا ہیمانچل میں مہیلاؤں کے لیے یہ گیارنٹی دے دی ہے تو یہ میں آپ کو ان کا جو گوشنا پتر ہے یہ دکھاؤں گی 18 ورش سے اوپر مہیلائیں جو ہیں ان کو ہزار روپیاد دیا جائے گا اب یہ یہاں پہ اس تری سمبان راشی ہے ہزار روپیاد کی اب جتنی گرہنیاں ہیں جو ہاؤس بائیس ہیں ان کو ہر بار جو ہے اپنے پتی کی بھائی کی یا اپنے بیٹوں کی طرف ہاتھ کلانے پڑتے ہیں اگر تھوڑی سی ان کو ضرورت ہوتی ہے تو یہ جو ایک ان کو فائنینچل انڈیپینڈنس کہہ لو یہ ایک تھوڑا ان کو بار بار ایک کوکٹ منی جو ہے ان کے لیے ہوگی اگر ان کو کبھی دیوائی کی ضرورت ہے یا گھر پہ کسی سمان کی ضرورت ہے یا پرسنل کسی چیز کی ضرورت ہے رازدانی شملہ کے کسنپٹیک شیطر میں کسان صفحہ کے پرتنیدھیوں کے ساتھ ایم ڈی کی بحث بازے کا ماملہ سامنے آیا کسنپٹی ویدان صفحہ کے ستلائی گرام پنچائت کا مہلا منڈل شنیوار کو دو بسوں کے مانگ کو لے کر کسان صفحہ کے بینر تلے ایچ آئی ٹی سی کے آفیس پہنچے ایم ڈی سے ملاقات کے لیے یہ پرتنیدھی منڈل کافی دیر بیٹھا رہا اس کے بعد کسان صفحہ کے ادھیاکش کلدیپ سنگھ تمر نے جب ایم ڈی کو ملنے کے لیے بلایا تو وہ تلمیلا کر بہار آئے اور کہا کہ جو بھی سمسیہ ہے بتائیے مجھے اپنا ضروری کام کرنا ہے یہ سن کر کسان صفحہ ادھیاکش بھڑک گئے اور ادھیکاری کو نصیحت دے ڈالی کہ آپ کو جنتہ کی پریشانی سننے کے لیے رکھا گیا ہے ان کے سمسیہ چھوڑ آپ کونسا ضروری کام نپٹانے میں چاہتے ہیں اس بات پر دونوں میں کافی دیر بحث بازی بھی ہوئی آج تو ہمارے ساتھ تنوردی ہے کہ ہمارے کو ان کا سوئلہ بہت مل رہا ہے لیکن اگر کبھی ہمارے کو خود اکیلے سے آنا پڑے گا پھر تو شاید ہم نہیں کر سکے گے کیا پر ایسے ان کو تھوڑا ہمارے کو کوپریٹ کرنا چاہیے ہم بھی سوئرے سے لے کر چھے بس گھر سے آئے اب گھر کی پریشانی ہے ان کو ایسا بیوار ہمارے ساتھ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آج تو ہمارے ساتھ بچارے بہت جو کرے ہمارا کل ہمارے کو تیلا بھی آنا پڑے گا تو ہمارا کوئی یہ نہیں ہوگا تو ہمارے کو تو ایسے ہی دبا دے گی ہمارے کوئی بات نہیں سنے گے باقی ہم چاہتے ہیں اگری باری کے لیے ایسا نہ کرے گی اس کے ساتھ کوئی بھی محلہ یا آئے فیلحال کے لیے میرے ساتھ اس بولیٹن میں بس اتنا کی تمام اہم خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے این بی نیوز ہمارے کے لیے آپ دیکھتے ہیں